دیوبند اور رہنے دیس کے علماء تو اس بات پر بڑا زور لگاتے ہیں کہ بارہ ربیل اول یوم میں وفات ہیں بلکہ انہوں نے تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اشتہار بھی لگایا ہے کہ اس دن تو مدینہ میں غم کا ماحول تھا اور بریل بھی خوشیاں مناتے ہیں بلکہ ایک شیر بھی لکھا انہوں نے پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے بلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں سر آپ کے بارے میں بھی انہوں نے شیر لکھا ایک نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں دیکھ لو دو ایک دوئے ابلیس کہنے ہیں سانوں کہنے ہیں سکت زبان ہے اے دیکھو ابلیس تو تھلے لے کے نہیں آن دے یہ میرے خیال ہے اسی اسی کی پیروڈی کی گئی ہے اسی کافی ہے کے اوپر اے دوبارہ پڑھو ارز کرو پھر دوبارہ ارز کرو پہلے میرے اللہ سن لو اتنے دیسے یوں کر لو نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ مفتی آمجہ خان نعیمی صاحب کا شیر ہے گجرات یہاں سے پچاس منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے سر آپ بھی بتائیں لال رومال والا شیر پڑھیں یہ تو گرین پگڑی والا شیر تھا پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو دونوں شیر ہی جلی اور جھوٹے ہیں جی کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوک آلڈ وہ کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی بات کریں گے دونوں شیر ہی جو ہیں جھوٹے ہیں فرقے پہ مبنی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے رہا یہ جو کہنا کہ بار بیلوبل یوم میں وفات ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ اجتہار ہمارے پاس موجود ہے بلکہ اس کو جے پی جی بھی فران پر ہی ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ یہ اجتہار جو ہیں نا وہ بلکہ یہ ٹیکس میسیجز بھی چلتے ہیں جی مدینے میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کم تو اسی بھی ہوئی پایا ہونا نال لاکتے وشکاری ہے انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان مغلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا میں بھی نبی صلی اللہ علم کو سجدہ کروں گا نہ منہیں ابو دعوت میں حدیث ہے اگر سجدہ جائے سمجھتا بیویوں کو کہتا حامدوں کریں اس عمد میں سجدہ تظیمی حرام ہے اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے علمی جائیں تو نہیں بنتا تو سر علمی بنے آپ علمی کتابی بنے یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن بارہ ربیل اول نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا اور میرا ریسیس پیپر نمبر ٹویل بارہ ربیل اول کی نسب سے میں نے اس کا ٹویل نام رکھا ہے زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے وہ دوہزار ایک کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوئے ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن بارہ ربیل اول ہے ہی نہیں ہے اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یومِ وفات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیے کی کس حدیس کی کتاب میں لکھا ہوئے ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل و نبوہ سے یہ وفایت ثابت کریں کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے ہیں جو اتھینٹک ہو کوئی نہیں ہے اے سن سنا کے سننی ٹننی پڑ پڑھا کے سننی بڑھو علمی کتابی بڑھو وہ بڑا سمپل فرمولہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے اے میر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن میں پوچھا کون سی تو اس نے کہا سورة المائدہ آیت نمبر 3 آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچل جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پر نازل ہوئی نبی الاسلام عرفہ میں تھے یوم عرفہ نوز الحجہ کو جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا یہی حدیث ترمزی میں بھی ہے اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمزی لے کے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک جہودی آکے اسی طرح بات کرتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دو عیدے دی تھی اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی نمبر ایک یوم عرفہ نوز الحجہ اور نمبر ٹو جمعے کا دن اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے جس سال حج کیا دس ہجری میں اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا اور یہ کہتے ہیں اکسن مشہورہ جی وہ حج اکبر ہوتا ہے جمعے کے دن آجائے حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حجی نے اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں عمرے کو حج ازگر کہتے ہیں بخاری کھول کے پڑھ لیں حج اکبر سارے حج ازگر ہی ہوتے ہیں عمرے کو حج ازگر چھوٹا آج کہتے ہیں زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور سے جمع کر کے وہ بھی دو دو فرض تو ابن باس نے کہا کہ وہ دو عید کے دن تھے یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی تو دس ہجری میں نوز الحجہ کب آئی جمعے کے دن یہ آپ نے یاد رکھ لی ہے اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے انہی سے اپنے بالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی یعنی وہ خجور کی چھال کا تھا مسجد نبی میں لیفٹ سائیڈ پہ تھا حجرہ تو یعنی آپ بھی جہاں پہ مسجد نبی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا جو پرانا محراب نبی آپ وہاں کھڑے ہو تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائیڈ پہ روزہ شریف نظر آ رہا ہے وہی آپ حجرہ آئیشہ تھا ادھر سے آپ انٹر ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں چونکہ دو تین دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کے جانسے ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا یعنی ازمائش میں اور حضور کی دیدار کی طرح متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو اور پھر آپ واپس چلے گے اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے بندے کے دن مفار پائی یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اس میں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی منڈے میں اور دلائل و نبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ریبیل اول کے مہینے میں ہوئی یہ بھی ثابت ہو گیا وہاں سے آپ کو ذلہجہ کا مہینہ دس ہجری میں جمعہ کا دن بھی پتا چل گیا یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتا چلا لیکن تاریخ نہیں پتا چلی مہینہ پتا چل گیا اب اس کے دوران کیا ہے چار پوسیبیلٹیز بنیں گی کیونکہ تین مہینے آ رہے ہیں ذلہجہ اس کے بعد کیا آتا ہے محرم پھر ربیل اولفل گیانہ جی میں آپ کی وفات ہوگی ان تین مہینوں کو آپ تینوں کو تیس کا رکھ کے دیکھ لیں حالانکہ تین کا تیس کے نہیں ہوتے تینوں کو انتیس کا رکھ کے دیکھ لیں دو انتیس ایک تیس دو تیس ایک انتیس کا دن بارہ ربیل اولفل کو آتا ہی نہیں ہے گنے نا یعنی نوزل ہجہ کو ہوا جھمہ دس کو کیا ہوا افتہ گیارہ ذلہجہ اتوار اس طرح گنتے جائیں گنتے جائیں ذلہجہ کو آپ انتیس کا رکھ لیں اگلے بھی دو انتیس کے رکھ لیں ذلہجہ کو انتیس اگلے دو تیس تینوں کو تیس دو انتیس ایک تیس دو تیس ایک انتیس چاروں پوسیبیلٹیز بنائیں آپ جب ربیل اولفل میں پہنچیں گے نا تو ربیل اولفل میں کوئی بھی بندے بارہ ربیل اولفل کو نہیں آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بارہ ربیل اولفل کو ڈیتھ نہیں ہوئی ایسر پڑی لکھی گالہ ہے علمی کتابی کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ پڑی لکھی بات ہے اور یہ ریسرچ پیپر جب چھپا نا ہم نے یہ بریلوی دو بندی اعلیدیس سب کے مدرسوں میں بجوایا سوارے پرشان ہوگے مولوی جواب دیں آنگے پڑھے بغیر ہی جواب دیں آنگے جب ہفتے بات یہ ہونے کے ذریعہ جواب ہی کوئی نہیں ہے اے لی ہے کی نہیں ہے اچھا شیخ زبیل لیزی صاحب سے میری بات ہوئی نا ریورٹ ہونے کے بعد میں کہے شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آیا تھا یہ ریسرچ پیپر کہتا ہے مجھے اعلیدیسوں نے بھیجا تھا اس کا جواب لکھیں کہنا جنہوں نے پڑھا تھا بٹھا پکے رہا دی تب انہوں پتا جواب ہی کوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک امانداری کی انہوں نے فضال درود والی جو کتاب لکھی ہے نا اس میں نبی الاسلام کی سیرت لکھی ہے اور انڈ پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات ربی الول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی بار ربی الول نہیں لکھا لیکن باقی سارے اعلیدیس زد میں جان بوجھ کے بار ربی الول لکھتے ہیں دیوبندی بھی شیخ زبیر صاحب کو ہیا آئی کہ یہ نہیں بنتا تھا معاملہ انہوں نے رسیچ پیپر بھی پڑھا ہوا تھا لہٰذا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزی صاحب دور آزر میں اہل حدیث کے ہاں امام بخاری جو مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے آپ خود بھی سر کر کے دیکھ لیں ہم نے وہ سارے نقشے نہ اس رسیچ پیپر میں بنائے ہوئے ہیں چھوٹھے نو کار تک پچھایا ہے موش کھیر پکا گے دیتی رہی ہے تو انہوں مٹھی کھیر پکا محمد آہ بس اگلہ رینڈ دوں تو وہ ہم نے رکھ دیا آپ جس نے ماننا ہے اس کو مانے جس نے نہیں ماننا نہ مانے ٹھیک ہو گیا تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے تو ہم نے یہ عام کر دی اب آپ رسیچ پیپر نمبر ٹویل پڑھ لیں اس میں میں نے کلیر کٹ اس کو ثابت کیا کہ بارہ ربیل اول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو پچڑائی کرنا اور لیم ایکسیوزز بنانا کہ یہ وفات کا دن تھا غم بنائے تو آپ نے وہ جالی شیر کہا دوبارہ پڑھونا شیر بڑا مزید ہے شیر لے گیا اے چھوٹا شیر سنو جی سنو جی لال رمال شیر پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں تو یہ لال رمال والوں نے ملاد بنانے والوں کو ابلیس کے حواری کہا ہے اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے اے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو ابلیس کہا ہے اور ہم دونوں سے علانے برات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کتابی